بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں یہ پرابلم ڈسکس کرنا ہے جو ریلیٹ کرتا ہے نارمل ڈسٹیبیشن کے ساتھ The weights of large number of miniature poodles are approximately normally distributed with a mean of 8 kgs تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر نارمل ڈسٹیبیشن میں اس کا جو mean ہے وہ 8 kg ہے اس کے بعد اس نے کہا and a standard deviation of 0.9 kg اب یہاں پر standard deviation بھی ہمیں دے دیا ہے 0.9 kg اب یہ دونوں چیزیں دے دی ہیں If measurements are recorded to the nearest tenth of a kilogram Find the fraction of these poodles with a weight over 9.5 kg پہلے ہم part a کرتے ہیں تو میرے پاس part a ہے اس میں اس نے کہا over 9.5 kg تو میں یہ find کروں گا probability of x is greater than 9.5 kg تو سب سے پہلے ہم نارمل ڈسٹیبیشن کی ڈائیگرام بنا لیتے ہیں تو یہ نارمل ڈسٹیبیشن کی ڈائیگرام آگئی اس جگہ پر ہمارے پاس mean ہے 8 اس کے بعد اس نے کہا 9.5 تو یہ 9.5 یہ ہے 9.5 approximately ہم لیتے ہیں اور وہ یہ جگہ ہے تو اس سے اوپر ہم ایک line ڈرا کر لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ line آگئی اب یہ کیا ہے یہ والا area ہمیں چاہیے یہ area جو ہم سے اس نے مانگا وہ اس area کو مانگ رہا ہے تو 9.5 سے above اب ہم اس کو سب سے پہلے standard normal variate بنائیں گے اور اس کے بعد ہم normal distribution کے table میں چلے جائیں گے وہاں سے ہم probability locate کریں گے اور پھر question solve ہوگا تو آئیے سب سے پہلے normal distribution کے standard normal variate میں جاتے ہیں وہ کیسے جائیں گے ہم اس میں سے x minus mu divided by sigma اور this is equal to z اور this is greater than 9.5 اور اس میں mu کی value کتنی ہے 8 ہے اور divided by 0.9 ہو جائے گا اور اس کو ہم solve کریں گے تو یہ بن جاتا ہے probability of z is greater than 1.67 آ جائے گا اب یہ جو value 9.5 آ گئی ہے یہ z کے scale میں 1.67 کے برابر آ جائے گی تو ہم سب سے پہلے z کا scale یہاں پر بنا لیتے ہیں تو یہ لیجئے یہ z کا scale آ گیا ہے یعنی کہ یہ z کا scale ہیں اور یہ x کا scale ہیں یہاں پر یہ x scale ہوگا یہ اوپر والا اور یہ نیچے والا z کا scale ہو گیا اور یہاں پر یہ 9.5 پہ جو z کی value آئے گی یہاں تو یہ 0 ہو جائے گا اور 9.5 پہ z کی value جو آ رہی ہے وہ 1.67 آ رہی ہے اب ہمیں 1.67 سے لے کر plus infinity تک area چاہیے لیکن problem یہ ہے کہ جب ہم 1.67 کو table میں دیکھیں گے تو وہ ہمیں 1.67 سے لے کر minus infinity تک کا area دے دے گا یعنی کہ یہ والا area جو non-shaded area ہے یہ والا area دے 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 گا یہاں سے یہاں تک یہ سارا area دے 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 گا اب ہم کیا کریں گے ہمیں تو یہ اس سے اوپر والا area چاہیے 1.67 سے یہ والا اوپر infinity تک area چاہیے تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ ہم total area جو minus infinity سے لے کر plus infinity تک total area ہوتا ہے اس میں سے minus infinity سے لے کر 1.67 تک کا area جو ہے وہ minus کریں گے تو اس طرح سے ہمیں یہ اوپر والا area جو ہے وہ مل جائے گا تو اس کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کس کے equal ہے یہاں پر minus infinity less than z less than plus infinity اور اس میں سے minus کریں گے minus infinity سے لے کر 1.67 تک اور یہ جو total area ہوتا ہے under the curve تو یہ کس کے equal ہو جائے گا یہ 1 کے equal ہو جائے گا اور minus کریں گے یہاں پر اب یہ 1.6 کو 7 میں جا کے دیکھیں گے table میں تو table میں یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ 1.6 کو 7 میں دیکھیں گے تو یہ جو اوپر یہاں سے دیکھیں کہ یہ اوپر top پہ آپ کے پاس یہ دیکھیں zero آرہا ہے یہ zero one آرہا ہے zero two آرہا ہے three four five six اور seven یعنی کہ شروع والا جو کالم ہے وہ zero zero ہے تو ہم اس کے سامنے یہ پہلا کالم یہ zero والا ہوا یہ one two three four five six اور seven تو ہمارے پاس یہ area آیا ہے یہاں پر zero پائنٹ nine five two five تو اب ہم اس کو اپنے ڈاکومنٹ میں چلے جاتے ہیں یہاں پر یہ آر جاتا ہے area کیا آیا zero پائنٹ nine five two five تو یہ آ گیا which is equal to zero پائنٹ zero four seven five تو this is the area over nine پائنٹ five کلو گرام تو یہ ہمارا part a salve ہو گیا ہے اب ہم اپنا part b کرتے ہیں جس میں اس نے کہا find the fraction of these poodles with weights of at most 8.6 کلو گرام تو جیسا کہ یہاں پر ہمارے پاس mu تو معلوم تھا ہمیں وہ کتنا تھا 8 kg اور sigma ہمارے پاس کتنا تھا 0.9 kg اور یہاں پر اس نے جو question دیا ہے وہ at most کی بات کی probability of x is less than or equal to 8.6 کلو گرام تو یہ اس نے area مانگا ہے 8.6 سے below تو ہم یہاں پر normal distribution کا graph draw کر لیتے ہیں یہاں mu is equal to 8 ہو گیا اور یہاں دیکھیں 8.6 ہے which is very close to 8 تو 8.6 جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا 8.6 تو یہاں ہم ایک line draw کر لیتے ہیں اس طرح سے vertical line یہاں پر draw کر لیں گے اور اس سے below یہ area ہمیں چاہیے ہوگا تو line ہم نے یہ بنائی یہ دیکھیں یہ line بن جائے گی اس line سے below تو یہ area required area ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو z میں transfer کریں گے probability of x minus mu divided by sigma less than equal to 8.6 minus 8 divided by 0.9 اس کو close کر لیں اس کو ہم solve کر لیتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے z less than equal to اس کو ہم calculator use کریں گے یہاں پہ آ رہا ہے 8.6 minus 8 equal to 0.6 divided by 0.9 which is equal to 0.67 آ رہا ہے تو یہاں میرے پاس آ جائے گا 0.67 آ جائے گا اب مجھے 0.67 سے below area چاہیے تو کہاں تک چاہیے تو ہم یہاں پہ z کا scale بنائیں گے پہلے تو z کا scale سب سے پہلے بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں z کا scale بن گیا اب اس میں یہ ہمارے پاس x کا scale ہوا اور یہ ہمارے پاس z کا scale ہوا اور یہاں پہ یہ جو value ہے 0.67 ہے ہے یہ 0 آگئی اور یہ آجاتا ہے plus infinity اور یہ آجاتا ہے minus infinity اب ہم ہمیں یہ 1 0.67 سے below minus infinity تک area چاہیے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو صرف 0.6 کو 7 میں جا کے جب دیکھیں گے تو یہ ہمارا area آ جائے گا کہاں تک minus infinity تک اس میں سے کوئی چیز کچھ بھی minus area نہیں کرنا کیونکہ جو table بنا ہوا ہے وہ ایسے ہی table بنا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی value سے back side سارا area آپ کو دے دے گا اب ہم z کا table دیکھ لیتے ہیں تو z table میں ہمارے پاس 0.6 کو 7 میں جا کے دیکھنا ہے تو 0.6 کو 7 1 میں دیکھنا ہے تو یہ 0 1 2 3 4 5 6 7 تو یہ value ہمارے پاس آگئی 0.7486 آگیا ہے تو یہاں پہ جو area بنے گا 0.7486 یعنی کہ table سے جو ہم نے دیکھا اس کو یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں تو یہ area ہوا z is less than 0.67 تو this means x is less than 8.6 جو کہ ہم نے یہاں سے لیا تھا at most 8.6 kg کہ زیادہ سے زیادہ 8.6 kg ہو تو زیادہ سے زیادہ 8.6 kg ہونے کی جو probability ہے وہ ہے 0.7486 یا 8.6 سے below جو area ہے وہ ہے 0.7486 اس کو جس طرح سے بھی آپ کہیں probability کی فارم میں بھی کہہ سکتے ہیں اور area کی فارم میں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اب ہم part c کو کریں گے اور اس میں ہے between 7.3 9.1 kg inclusive means یہ دونوں values یہ included لیکن 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 continuous distribution ہے اس میں نام بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ہی بات ہوتی ہے اس کو ہم ایسے لکھیں گے probability of 7.3 less than x less than 9.1 kg اب ہم اس کے لیے سب سے پہلے normal distribution کی shape ہے اس کو یہاں پہ draw کر لیتے ہیں یہاں پر ہو جائے اور 9.1 وہ یہاں پر آ جائے کیونکہ اس سے بڑی ویل اب اس کے درمیان یہاں پر ہم دو لائنیں بنا لیں گے اور اس کے درمیان کا area ہمیں چاہیے اب ایک line یہاں سے یہاں تک یہ بن جائے اور دوسری line ہم یہاں پر بنا لیتے اور اور ہمیں area کون سا چاہیے اس کے درمیان چاہیے اب ہم اس کو standardize کریں گے اور standardize کیسے کریں گے یہاں ہمارے پاس already ہمیں معلوم ہے کہ mean 8 ہے اور sigma ہمارے پاس 0.9 ہے تو ہم standardize کریں 7.3 minus 8 divided by 0.9 اور اس کو کریں گے x minus mu divided by sigma less than 9.1 minus 8 divided by 0.9 اس کو close کر لیتے ہیں اور اس کو ہم solve کریں گے کہ یہ کس کے equal ہے تو یہاں پر دیکھیں اس calculator میں 7.3 minus 8 equal to 0.7 minus کے ساتھ اب divide کریں گے 0.9 پہ which is equal to 0.777 آ رہا ہے تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے 0.78 اور وہ minus کے ساتھ آ رہا ہے اب ہم اس right side کو solve کریں گے 9.1 minus 8 تو یہ دیکھیں 9.1 minus 8 equal آ جائے گا 1.1 divided by 0.9 کیا which is equal to 1.22 تو اس کو کریں گے 1.22 تو یہ آپ کے پاس z کی دونوں values آگئیں اب ہم یہاں پر z کا scale بنا لیتے ہیں اور ان values کو یہاں پر mention کر لیتے یہ ہم نے z کا scale بنا لیا اور یہ x scale ہے اب اس میں 7.3 جو ہے z کے scale میں بنا minus 0.78 اور 9.1 جو ہے 1.22 بن گیا ہے اب دیکھیں یہ minus infinity ہے اور یہ plus infinity ہے اب ہمیں in between یہ area شیڈ area آپ اس minus 0.78 کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ والا area ملے گا یہ جو non شیڈ area ہے یہ area یہ ملے گا تو آپ اگر 1.22 کو کریں گے تو آپ کو یہ shaded area plus یہ non shaded area یہ جس میں take لگا ہے یہ area ملے گا یعنی 1.22 سے لے کر minus infinity تک یہ سارا area ملے گا تو ہمیں یہ سارا area نہیں چاہئے ہم اس سارے area میں سے already ہم نے یہ نکالا ہوگا اس کو minus کر دیں گے تو in between area آئے گا وہ ہمیں مل جائے گا تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں دیکھیں minus infinity less than z less than 1.22 تک یہ جو دور کا area ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والا area ہوتا ہے تو اس area میں سے یہ یا minus کریں گے اب اس کو minus کریں minus infinity less than z less than minus 0.78 تو اب اس کو ہم table میں دیکھیں گے ہم table میں چلے جاتے ہیں normal distribution کے table پہ تو ہم normal distribution کے table میں آگئے تو 1.22 کو ہم نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس 1.2 آگیا اور یہ جو کالم ہوتا ہے یہ 0 والا کالم ہے یہ 1 والا کالم ہے اور یہ 2 والا کالم ہے تو ہمارے پاس probability آئی 0.8888 اب ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں اس کو 0.8888 آ جاتا ہے پھر minus اب ہم دوبارہ table میں جائیں گے اور minus 0.78 کو دیکھ لیتے ہیں تو table میں گئے اور یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 تو یہ value آ گئی ہے 0.21 double 7 تو ہم یہاں پہ جا کے رکھ لیتے ہیں 0.21 double 7 اب اس میں سے اس کو subtract کر دی جیے تو یہ آ جاتا ہے 0.6711 تو 0.6711 یہ آپ کی probability آ گئی fraction آ گئی یا اس کو آپ percentage میں کہیں گے تو 67% جو area ہے وہ in between these two values 7.3 to 9.1 جو ہے یہ فعل کر لیتا ہے تو ہمیں جب دو values کے in between area چاہیے ہوتا ہے تو ہم ایسے find out کر لیتے ہیں